السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علامہ احمد نقشبندی صاحب کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے وحی کا سلسلہ بند نہیں کیا ابھی بھی اللہ سبحانہ وتعالی بات کرتا ہے اور بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم وہاں جاؤ تم وہاں جاؤ تم وہاں جاؤ اللہ سبحانہ وتعالی ابھی بھی وحی کا سلسلہ چالو ہے لیکن ہم نے سنا تھا کہ نبیوں کے ساتھ وحی کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے اور خواب کا جو تعبیر بتائی گئی وہ چالیسوں حصہ ہے وہ الگ بات ہو جاتی ہے نقشبندی صاحب تو ڈیریک کہہ رہا ہے کہ اللہ ڈیریک بات کیا ڈیریک بولا آپ خود پوری ویڈیو دیکھ لو اس کے بعد آپ خود فیصلے کرو کہ یہ کس حد تک صحیح میں نے پورا بیان ڈالا اسی لیے کاٹا نہیں پورا بیان تمہاری میری آرزو ہے اللہ مدینے میں موت دے دے مدینے میں موت دے دے مدینے میں موت دے دے سرکار مامو صاحب بھانجے صاحب خبلہ کی نہیں تھی ہوں گی یہ جتنے اولیاء اللہ کدھر ادھر رہے آرام کر رہے ہیں ان کی آرزو نہیں تھی مگر پھر غور کرو پھر یہ لوگ آئے یہ لوگ یہاں کیوں آرام کر رہے ہیں اور پھر خاص بات یہ لوگ یہاں کے ہے بھی نہیں نہ یہ خیرکار غریب نواز راجستان کہے نہ سرکار مامو صاحب راجستان کے سو باہر سے آئے بے بزرگ ہیں آپ ذرا غور کرو اللہ نے ان کو یہاں کیوں بھیجایا اگر بات کیا یہ بزرگان دنیا کیوں آئے ان کی بھی آرزو تھی کہ ان کا مرقد مدینہ پاک میں بنے نہ جفو کربلا میں بنے بغداد مولنا میں بنے لیکن پروردگار نے ان سے کہا اے میرے محبوبوں لیکن پروردگار نے ان سے کہا اے میرے محبوبوں اے میرے میرے چانے والوں میرے عاشق بندوں اگر تم سب مدینہ میں رہ جاؤ گے تم سب مکہ میں رہ جاؤ گے تم سب نچفو کربلا میں رہ جاؤ گے اگر تم سب مدینہ میں رہ جاؤ گے تم سب مکہ میں رہ جاؤ گے تم سب نچفو کربلا میں رہ جاؤ گے تو پھر ہندوالوں کو کون سبھالے گا تو پھر ہندوالوں کو کلمہ کون پڑھائے گا ان کی رشت و ہدایت کا سامان کون جمع کرے گا اور جب جب میرے بندوں پر مصیبت آئی تو ان کی فریادے مجھ تک کون پہنچائے گا تو ان کی فریادے مجھ تک کون پہنچائے گا میرے محبوبوں جاؤ محبوبوں جاؤ جا کر تم اجمیر میں بیٹھو جا کر تم اجمیر میں بیٹھو حضرت بازرت حاجی علی بابا سے کہا تم جو ہے ممبئی میں بیٹھو توقع المستان سے کہا تم بینگنور میں بیٹھو توقع المستان سے کہا تم بینگنور میں بیٹھو بابا شرف الدین سے کہا تم اہدر آباد میں بیٹھو حضرت مامو صاحب سے کہا تم جو ہے تم جو ہے عدیپور کی وادیوں میں بیٹھو اس لیے بیٹھو جب جب میرے بندوں کو مصیبت آئے گی میں ان کو نہیں دیکھوں گا تمہارے در پہ بلاتا جاؤں گا تمہارا صدقہ دیتا چلا جاؤں گا